نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پینشن یا ایاشی کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org یہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے صحافیوں کے ایک گروپ کو نیشنل سیکیورٹی پر بریفنگ کے لیے بلایا اور گفتگو کے دوران کہنے لگے کہ مجھے سب پتا ہے کہ لیٹ نائٹ آپ کی کیا سرگرمیاں ہیں یہ سن کر وہاں موجود صحافیوں نے ایک دوسرے کو سوالیا نظروں سے دیکھا اور پھر ایک ساتھی نے یہ کہہ کر بات گول کر دی کہ ان سرگرمیوں کا نیشنل سیکیورٹی سے کوئی تعلق نہیں تھوڑی دیر بعد باجوا صاحب نے اپنی انگلی کا رخ میری طرف کیا اور کہا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کن کن غیر ملکی سفیروں کو ملتے ہیں یہ سن کر میں مسکر آیا اور فوراں جواب میں کہا کہ جناب ہم انہی سفیروں کو ملتے ہیں جن کو آپ بھی ملتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ آپ انہیں ملاقات کی دعوت خود دیتے ہیں اور ہم ان سے ان کی دعوت پر ملتے ہیں باجوا صاحب کو اس قسم کے جواب سننے کی عادت نہ تھی انہوں نے پینترہ بدلا اور کہا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کتنی کتنی تنخواہ لیتے ہیں پھر خود ہی لکمہ دیا اور کہا کہ آپ کی تنخواہ تو میرے سے بھی زیادہ ہے میں نے بولنے کے لیے زبان کھولی تو باجوا نے کہا ہاں ہاں آپ کہیں گے کہ میری مرات بہت زیادہ ہیں ملازم بہت زیادہ ہیں لیکن تنخواہ تو آپ کی زیادہ ہے ایک ساتھی نے بڑے احترام سے عرض کیا کہ سر جی ہم میں سے ہر کسی نے بیس سال یا تیس سال پہلے میڈیا انڈسٹری میں قدم رکھا جس طرح آپ کیپٹن سے جنرل بن گئے ہیں اور آپ کی تنخواہ بڑھ گئی ہے تو ہماری بھی بیس تیس سال میں تنخواہ بڑھ گئی ہے اور اکثر ٹی وی انکرز کی تنخواہ ان کے شو کی ریٹنگ کے مطابق ہوتی ہے کیونکہ زیادہ ریٹنگ والے شو پورے چینل کو کما کر دیتے ہیں ایک دفعہ پھر باجوا صاحب کو جواب پسند نہ آیا اور انہوں نے موضوع بدل دیا لیکن ایک دل جلے ساتھی نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ جنرل صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بڑی سی پینشن ملے گی اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا جنرل باجوا کے پاس ٹی وی انکرز کی تنخواہ کے بارے میں اکثر اوقات غلط انفورمیشن ہوتی تھی لہٰذا ایک دن ہمارے ایک انکر دوست انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے سیلری سلپ ساتھ لے گئے کچھ دنوں بعد ایک کیس کی سماعت کے دوران اس وقت کے ٹی و جسٹس ساقب نسار نے بھی انکرز کی تنخواہوں کا معاملہ چھیڑ دیا انہیں بتایا گیا کہ تمام انکرز کی تنخواہوں سے بھاری انکم ٹیکس کٹتا ہے اور وہ انکم ٹیکس ریٹرنز میں اپنی آمدنی اور اساسوں کا باقاعدگی سے اعلان کرتے ہیں اگر کسی نے غلط بیانی کی ہے تو ایف بی آر سے انکوائری کروالیں ان کی تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگلی پیشی پر سیلری سلپ لے کر آئیں میں اگلی پیشی میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی پوری تفصیل لے گیا اور بھری عدالت میں چیف جسٹس کے سامنے پیش کر دی یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کے سامنے بھاری پینچن لینے والے سرکاری ملازمین کی ایک فہرست رکھی ہے یہ وہ فہرست ہے جو قوم اسمبلی میں پیش کی گئی تھی فہرست کے مطابق سابق چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری نے دوہزار تئیس میں گیارہ لاکھ چھاسٹھ ہزار روپے ساقب نصار نے دس لاکھ تہتر ہزار روپے شیخ ریاض نے سولہ لاکھ عمر عطا بندیال نے نو لاکھ تئیس ہزار عبد الحمید دوگر نے چودہ لاکھ بطور ماہانہ پینچن وصول کیے اس فہرست کے مطابق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے کئی ریٹائر ججوں کی پینچن دس لاکھ سے چودہ لاکھ روپے ماہانہ کے درمیان ہے کئی ریٹائر بیوروکٹ پانچ لاکھ سے زیادہ ماہانہ پینچن وصول کر رہے ہیں آئی ایم ایف کو تشویش ہے کہ اس سال نئے بجٹ میں ایک ہزار چودہ عرب روپے صرف پینچن کے لیے رکھے گئے ہیں اور پینچن میں پندرہ فیصد اضافہ بھی کر دیا قابل غور بات یہ ہے کہ چھوٹے سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد بہت کم پینچن ملتی ہے پینچن میں پندرہ فیصد اضافے کا انہیں زیادہ فائدہ نہیں یہ فائدہ ان ریٹائر ججوں جرنیلوں اور بڑے افسران کو ہوگا جو پہلے ہی ماہانہ لاکھوں روپے بطور پینچن وصول کرتے ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ڈبل پینچن وصول کرتے ہیں لمس لاہور میں سوشل پالیسی کے ایک استاد ڈاکٹر احسن رانا نے ہین کواقب کچھ کے نام سے ایک کتاب لکھ ڈالی ہے جس میں انہوں نے مصدقہ عداد و شمار کے ساتھ پاکستان کی معیشت اور سماج کا پوسٹ مارٹن کیا ہے انہوں نے کتاب میں اپنے ایک دوست برگیڈیر ریٹائرڈ ساجد حمید کی اجازت سے ان کی مثال پیش کی ہے جو ایک نہیں تین تین پینشن وصول کر رہے ہیں ایک پینشن وہ فوج سے وصول کر رہے ہیں فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ دس سال پاکستان ہاکی فیڈریشن سے وابستہ رہے دوسری پینشن ہاکی فیڈریشن سے وصول کر رہے ہیں تیسری پینشن ایمپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ای او بی آئی سے وصول کر رہے ہیں ڈاکٹر احسن رانا نے پاکستان کی حکمران اشرافیہ کے خلاف ایک چارڈ شیٹ پیش کی ہے جو ہر سال اربوں نہیں کھربوں روپے کی سبسیڈی بھی وصول کرتی ہے اور رہی صحیح قصر پینشن کے غیر منصفانہ نظام کے ذریعے نکالتی ہے پینشن کا مقصد ریٹائرمنٹ کے بعد ایک باوقار زندگی گزارنا ہے نہ کہ پینشن کے نام پر ایش کی زندگی گزارنا شہباز شریف حکومت پینشن کے نظام میں ریفارمز کی سکیم لا رہی ہے جس کے تحت آئندہ کچھ شعبوں میں نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کو صرف دس سال تک پینشن ملے گی پینشن کے نظام میں ریفارمز وقت کی اہم ضرورت ہے لیکن یہ ریفارمز صاف اور شفاف ہونی چاہیے قومی اسمبلی میں صرف ریٹائر ججوں اور بیوروکریٹس کی پینشن کی فہرست نہیں آنی چاہیے بلکہ جنرل باجوہ کی پینشن اور دیگر مرات کا ذکر بھی ہونا چاہیے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی